بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر سٹارٹ سے ہم نے مدینہ منورہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں تو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب یہ آخری صورت ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ صورت توبہ مشہور ہے اور عربی میں اس کا نام زیادہ تھا صورت البراعت یہ نمبر نائن نمبر صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو نتائج ہے جو ریزلٹ ہے اس کا کہ آپ نے 23 years تک آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسیج قرآن مجید کو پوری تفصیل سے پورے عرب میں پڑھایا جس کے ذہن میں questions and answers کی یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب معاملہ بالکل ختم ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ معاملے کو ختم کیا اور ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخری صورت یہ صورت تو توبہ یہ نازل کی جس میں یہ پوری situation دیکھتے ہوئے پھر قیامت کی ایک such much real cases میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ اسی دنیا میں جزا اور صدا کا عمل کر کے دکھا دیا یعنی آخرت میں جو کچھ ہونا ہے مارا یعنی ہر type کے لوگ ہوں گے ظاہر ہے ہم اہل ایمان بھی ہوں گے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو منکر ہوں گے بہت سے ایسے type کے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا میسیج نہیں پہنچا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو منافق ہے کہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہے نہیں اچھا اس کے علاوہ پھر بہت مخلص لوگ جو ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو آخرت میں ریزلٹ ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے practically کر کے دکھا دیا یا تو یہ صورت تو توبہ کا یہ ہے topic یہ اب آپ دیکھئے کہ اس صورت کے کیا کیا ہوں گے کہ پہلی one to twelve آیات میں مشرق منکرین عرب کے لیے ایک قرارداد جرم یعنی ان کے کیا جرم ہے اور پھر ان کے لیے سزا کا علاوہ اور پھر ساتھ اگلی thirteen to twenty eight کے آیات میں علیمان کے لیے احکام آتا ہے کہ تم نے ایسے سزا دینی اچھا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ قرارداد جرم کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جیسے عدالت میں جب وہ پورا مقدمہ ہو جاتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ جس آدمی پہ کچھ الزام ہے تو اس کی اس کی بھی بات پوچھی جاتی ہے دوسری اور information مثلا پولیس کے ذریعے جو information آ رہی ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں وہ لیتے لیتے وہ پھر جج جو ہے ایک اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ اچھا جناب اب یہاں پہ فلا یہ شخص مجرم ہے اور پھر اس کیلئے سزا کا اعلان وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی کر کے دے دیا یعنی ہوا کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اچھا انکار کرتے تو چلو یہ نارمل تھی بات لیکن انہوں نے ایک تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا اصل دین سمجھ میں آ گیا پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور انکار کر کے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے اور پھر انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیفات دی یہ اب ان کا جرمتہ اس کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بیان کرتا اور پھر اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے پھر اہل ایمان کو حکم ہوتا ہے کہ چلو اب تم اب یہ سزا کو امپلیمنٹ کر اب دیکھیں کہ آپ نے مکی صورتوں میں اپنے پہلے پرانے رسولوں کے زمانے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا عمل اس طرح سے کیا ہے کہ یہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لے کہ ان کو تباہ کر دے لیکن دو رسول ایسے ہیں کہ جن میں معاملات دوسرے طریقے سے ہوئے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی اہل ایمان کی تعداد کافی زیادہ تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کو امپلیمنٹ ان کے ہاتھوں سے کروایا تاکہ ایک تو ان کی عزت بھی سامنے آ جائے کہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاور ان کو دے کر ان سے کروایا پرانے فرشتوں سے ہوتے تو وہ کہتے کہ بس ویسی ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے کوئی زلزلہ ہوا ہے لیکن وہ اس کو ٹریکٹیکلی لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا اور یہ آخری رسالت کا یہ آخری سلسلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو صحیح انفرمیشن پتا چلے کہ جناب مجرموں کا اللہ ایسے سزا دیتا رہا ہے اور ہم لوگوں کے لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی سزا دی نہیں ہے یا جزا بھی یعنی جنہوں نے ایمان کیا نیک عمل کیا ان کو ایک جزا بھی ہے وہ آگیا آری یہ بات ہے پھر 29 to 35 کی آیات میں اہل کتاب کے لئے یہی قرارداد ہے جرم ان کے بارے میں بات ہوئی اور ان کی سزا کا بھی علاق ہے اس کے بعد 36 to 37 میں قریش کی ایک بدت تھی اس کو ان کی جو غلطیاں تھی اس کو غلطیوں کو یہ بھی ہے آپ کہیں تو یہ اسی قرارداد جرم کا ایک حصہ یہاں سے بھی آیا پھر 38 to 41 میں ایمان کے لئے کمزوریوں کا حل یعنی اب اظہار ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لائے تھے اب جو پرانے سابقون الاولون صحابہ اکرام رضی اللہ تھے وہ تو سمجھ چکے تھے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتاتے گئے اب نئے آئے تھے نا تو ان کی اصلاح کی ضرورت تھی ان کی کمزوریوں کی وہ اللہ نے کر دی پھر 42 to 99 بہت لمبی آیات ہیں جو منافقین کے لئے کرا دادی جو کہ پھر ان پہ کیا صدا ہوگی اور اس کے اندر پھر کچھ خاص اہم واقعات ہوئے 62 to 63 میں منافقین نے زکاة سے متعلق کچھ پروپیگنڈا کیا تھا تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا تاکہ ان کے منافقین میں سے اگر کوئی 30 40 پرسنٹ منافق ہیں تو کچھ رمک ہے ایمان کی تو ان کو سمجھ میں آجا وہ ایمان اب لے ہیں پھر 90 to 94 میں دیابتی کمزور ایمان والوں کے لئے قرارداد جرم اور صدا کہ ایسے لوگ دیابتی بہت سے ایمان لا چکے تھے جنہیں تو یہ انٹے ان کی کیا غلطی ہیں اللہ تعالی نے وہ بتا دی اب دیکھیں کہ یہ قرارداد جرم ہے اس کے بعد پھر آخر میں 100 to 118 کی آیات میں ایمان کی جزا اور کمزور مسلمانوں کی اصلاح ایک کمزور مسلمان کی ابھی ایمان تو ہے لیکن غلطی ہوئیں تو ان کو پھر اللہ تعالی نے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ تمہیں ٹھیک کیا کرنا اپنے آپ اور اس میں پھر بہت ہی ساوکون الاولون میں سے ایسے تین صحابہ تھے جن سے کچھ ایسی غلطی ہوئی تھی تو اس کو بھی چھوٹی سی سزا جو ہے وہ بھی کیا ہی سزا کہ کچھ جسم کے طور پر کچھ نہیں ہوا صرف چند دن کے لیے بائیک آیات کر لی بس اس کے پڑھیں گے ایمان پھر 119 to 129 ان میں ایمان کو مستقبل میں ذمہ دار یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے اب نکلنے لگے کچھ عرصے یعنی جب یہ صورتیں یہ صورت توبہ جب آئی تو اس کے بس کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر کے اللہ تعالیٰ کے کی یہاں پہ آئی اب ہم ایک ایک کر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ 129 آیات ہیں تو اس میں کئی لیکچرز کی ضرورت ہوگی اچھا اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو پہلے کئی صورتوں میں میں یہ سامنے کر دی ہے کہ رسول اللہ کی ٹائم لائن کی رہی کہ آپ 571 میں پیدا ہوئے اور 609 میں ان کو نبوت کا اعلان ہوا یہ پوری ڈیٹیل تو میں ارز کر چکا ہوں اس لئے پوری ڈیٹیل کی ابھی ضرورت نہیں پھر اعلان نبوت کے مکی دور یہ 609 CE یعنی اسوی کلنڈر سے میں یہ کر رہا اور 622 تک یہ چلتا رہا سلسلہ جس میں مکہ مکرمہ میں بہت سی صورتیں ہوئیں انشاءاللہ یہ صورت توبہ کے بعد اب ہم مکی صورتوں کا کچھ انتخاب کر کے تو وہ صورتوں کا انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہوگی پھر تو آپ خود دیگر صورتوں کو خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ اتنا ہوگا اس کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی رسول اللہ صلی اللہ رسول کو یہ فرسٹ ہجری کلندر وہاں سے شروع ہوا اور آپ گیارہ سال وہاں رہے اور اس وی کلندر میں 622 سے 632 کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شمسی کلندر کے دن کوئی دس دن زیادہ ہوتے اور اسی طرح جو کمری کلندر ہے اس میں دس دن کم ہوتے تو اس لئے تھوڑا بہت فرق ہے تو پھر 11 ہجری کو یہ تیسرے مہینے میں آپ پھر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ اچھ ایک تو کام یہ کیا کہ اور سارے قبائل تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا دیا پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مہاجرین جو جو بیمان لاتے تھے تو وہ ہجرت کر مدینہ آتے تھے ان سب کی سیٹل کرنا ایک فیننیشلی بڑا مشکل کام تھا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ اور آپ کے صحابہ اکرام کو شہید کریں اور کہتا کہ یہی ایک ریزلٹ ہوگا جسے پتا چلے گا کہ ان کا دین جو ہے وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو قبول کر لیا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دین اپنے دین یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا چلو بھی اب بتاؤ تمہارے پورے لیڈرز مارے گئے اب ان کے اندر ایک مسئبت تھی کے عربوں میں اب ایک وہ بڑی جناب ہم اپنے قوم پرستی کا ان میں مسئلہ تھا تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جی ہماری قوم کے بندے مارے گئے چلو جی ہم اس کا جو ہے اب ہم یہ لازمی جا کے اس کا جواب ہم کریں تو وہ پھر جنگ اہود ہوئی اور جنگ اہود میں ان کے پھر بھی اور جو لیڈر رہ گئے تھے وہ مارے گئے باقی بھاگ گئے اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے صحابہ اکرام رضی عنہ ان کو کچھ تکلیفات ہوئی تو اس پہ منافقی نے بڑا پروپ گنڈا کیا اور دہشت گردی کا سلسلہ بھی کیا تو یہ تفصیل سے سورہ علی عمران میں سورت النصہ میں بھی سورت النور میں بھی پڑ چکے کہ اس کے اس ٹائم میں یہ تری ٹو فائی ہجری اس ٹائم میں یہ واقع ہوئے اور اس کا ریزلٹ ہوا پھر اس کے بعد مکہ والوں نے کیا کہ پورے عرب کے مختلف قبائل کے تیس ہزار بندوں کو لے کے مدینہ پہ حملہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا معاملات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا وہا ہے کہ تین یعنی ایک کے بدلے تین کا جہاد تمہاری ذمہ دار یہ اب دیکھا کہ اب یہ مجرم جو ہیں وہ زیادہ ہے تو انہوں نے پھر خندق کر لی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مدینہ میں آ نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ نے وہی ان پہ ایک ایسی تھنڈی ہوا سے وہ کر لیا کہ خود ہی بھاگ گئے تو یہ ایک سزا کی مثال یہ تین قسطیں تھی جو مکہ والوں کو لگی اس کے بعد پھر سکس ٹو ایٹھ ہجری کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ نے اور مکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ نے خیبر میں کیا اور پھر یہ جو بنی اسرائیل وہاں پہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو انہی کو پورے کو ختم کر لیا مام لے اور پھر مکہ والوں نے اسی سلح دیبیہ کا جو اگریمنٹ تو اس پہ عمل نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے مکہ پہ گئے اور بغیر کسی جنگ کے سب سرنڈر کرتے چلے گئے اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد بیگر قبائل کا ایمان کے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے مدینہ میں وہ کرتے رہے اور ایمان لاتے رہے اور پھر دنیا کی بادشاہ جو سپیشل دو سپر پاورز تھی اس زمانے میں جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہے اور چائنہ ہے اور ریشیا اس طرح کیا تو اس زمانے میں رومان ایمپائر اور ایران ایمپائر ان کے بادشاہوں کی طرف رسول اللہ نے وارننگ کے خط لکھے کئی سکولرز وہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت کے نہیں یہ دعوت کے نہیں تھے یہ وارننگ کے تھے اس لیے اللہ کا میسیج پہنچ چکا تھا بادشاہ کبھی آپ کی حکومت بلکل ختم ہو جائے گی ایمان لائے تو پھر وہ رہے گی تو صرف یہ ہوا کہ ایک امان اور ایک حبشا جو میریٹریہ سودان اس طرح کے یہ ایریا میں تھی وہ ایمان لائے تھے ان کے حکومت رہی لیکن باقی سب تباہ ہو گئے اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا غزو تبوک جو جس پر یہ صورت نازل ہوئی جس کا باب مطالعہ کرنے لگے عاملان اور یہ کیا بھی کب این حج کے موقع پہ کی اور پھر حکم ہوا کہ آپ تبوک کے لیے چلیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے صحابہ اکرام کی تعداد جب یہ دو ہجری میں جنگ بدر میں صرف تین سو تیرہ لوگ تھے جنگ احد میں صحابہ اکرام صرف سات سو تھے جو جنگ کر سکتے یعنی باقی خواتین بچے اس کے علاوہ جنگ خندق میں بھی ان کی تعداد بشکل سے تین ہزار ہوئی لیکن اب غزوہ تبوک کے لیے تیس ہزار صحابہ اکرام نکلے تھے امیجن کریں کتنی بڑی تعداد ہوگی اور انہوں نے یہ پہنچے اب یہ تبوک کی ڈیٹیل میں آگے ارز کرتا ہوں اور یہاں آکے یہ اصل میں اللہ نے ایک منافقین کی صدا کے لیے ایک معاملہ کیا تھا اور اس کی ایک کچھ اور بھی ایک حکمت تھی وہ میں ارز کرتا ہوا گئے اس کے بعد پھر ٹینتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے آخری خطبت الحج کے حج کے موقع پہ آپ نے خطبہ آخر میں فرمایا تھا جس میں دین کے بنیادی حکمات ایک بار پھر انہوں نے یاد کرا دی سارے کو اور پھر اللہ تعالی کی طرف رخ کر کر گئے یعنی جب یہ خطبت الحج یہ ہوا تھا بارہ ہجری ٹینتھ ہجری کے سال میں تو اس کے صرف آپ کہلیں کہ تقریبا تین مہینے بعد آپ اس دنیا سے رخصت کر کے چلیں اب ہم کرتے ہیں تو یہ میں ارز کر دوں اس میں دیکھئے کہ یہ قرآن مجید کی یہ ایک صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ یہ اللہ کی سزا کا اعلان ہے اس لئے اللہ نے اس میں اپنا نام کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو اب یہ این یہ چونکہ صدا کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے اس کو رکھا ہی نہیں تو میں بھی دائریکٹ پھر اس کا ترجمہ جو بارس کر دیتا ہوں اس لیکچر میں ہم صرف مشرقین کے لئے صدا کا اعلان ہوا اتنی بات کرتے ہیں پھر اگلے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں براتم زمہ جن سے آپ مشرقین سے معایدے کیے تھے یعنی پہلا سٹپ یہ حکم ہوا کہ یہ برات کا عربی مطلب ہے بری زمہ بس جو تم سے اگریمنٹ کیے ہوئے سب کینسل ختم مام تو پہلا حکم یہ ہو کہ جتنے قبائل میں رسول اللہ نے کوئی معایدے کیے ہوئے تاکہ وہ بھی حملہ نہ کریں مدینہ پہ اور رسول اللہ پہ بھی یہی ذمہ داری تھی کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے تو یہ آگیا کہ اب یہ اس میں حکمت سامنے آئی کہ اگر معایدہ ہو کسی قوم سے لیکن پھر معاملہ ایسا آگیا کہ جہاں جنگی کرنی ہے تو کریں ایکشن کے لئے آئیں گے مطلب یہ ہوا پھر اس کے بات فسیح فی الارض اربعط اشفر وعلم انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مغز کافر اے مشرقین عرب اب ملک میں چار مہینے اور اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عجز نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ اللہ اپنے رسول کا انکار کرنے والوں کو رسوہ کر کے رہے گا کہ اب یہ بلک اعلان آ رہا اچھا ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو اس وقت دس ادار صحابہ دیں اور بغیر کسی جنگ کے وہ فتح ہو گیا تھا تو پھر خود مکہ والے بھی ان کی تقریباً سارے لوگ وہ ایمان آئے فتح داد زیادہ ہو گئی کئی اور قبیلوں کے لوگ وہ آ آ کے اور رسول اللہ سے ملنے لگے تو یہ ایٹ ہجری میں تو مکہ فتح اور پھر نائن ہجری میں یہ ہوا کہ پورے قبائل کے لوگ آنے لگے اچھا کچھ تو ایمان لانے لگے کچھ نہیں اپنے شرک پہ رہے لیکن یہ کہ ہم آپ سے اگریمنٹ کرنا چاہ رہے تا کہ آپ جنگ نہ کریں تو رسول اللہ نے یہ کر لیا تھا کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تو اللہ کی طرف سے آگیا کہ سب کینسل کر لیں بات خطر یہ پورا اعلام کر لیں اور یہ ہوا بھی کب یہ نائن ہجری میں اس وقت رسول اللہ نے نائن ہجری میں یہ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حج کا امام بنا کے ان کو بھیجاتا تھا کہ وہ حج کروائیں پورا حج تو وہ گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ تیسری آیت یہ جو شروع کی آیات آئیں تو اس وقت پھر اپنے اب ظاہرہ کے انفرمیشن لینی تھی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کو یہ کہا کہ جائیے اور یہ آیات پوری سنا دیں تو پھر وہ اس سال حج کے لیے نہیں گئے تھے تو وہ پھر گئے اور انہوں نے یہ پورا اعلان کر دیا اسی یہ جو آیات آپ فرمایا پھر حج کا موقع ہے تو اس سرزمین کے سب لوگوں کو پہنچ آنے کے لیے بڑے حج کے دن جو نائن تھی جری میں ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری وزمہ ہے اور اس کے رسول بھی بری وزمہ ہو گئے اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر مو پھیرو گئے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے اے رسول ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری بھی سنا دی اب دیکھیں یہ خوش خبری جو ہے یہ نویت کا ایک طرح کا ایک ان لوگوں پہ دل پہ ایک سائکولوجی کا لیے کیے تنس کی ایسیت سے آیا کہ اب دیکھو بھی تم تیار ہو جاؤ بس اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے صحابہ اکرام آکے وہ ایکشن لیں گے اور تمہارے شرک کو پورے عرب میں بالکل اڑا دیں اچھ یہ کرنے کے لیے یہ ہوا کہ اس کے لیے ان حج کے ٹائم میں کیا کیونکہ سارے قبائل کے لوگ وہ آتے تھے ایون مشرقی تھے لیکن حج کے لیے ضرور آتے تھے تاکہ سب کو صحیح انفرمیشن پہنچ جائے اور چار منٹ چار مہینے بھی دے دی ہے ٹائم ٹھیک ہے بھی سوچ لو اس میں اب یہ بالکل وارننگ يُزاہِرُ عَلَيْكُم أَحَدًا فَاتِمُ إِلَيْهِم عَهْدَهُم إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِم وہ مشرقین البتہ اس اعلان براد سے مستثنہ ہیں جن سے آپ نے معایدہ کیا پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کی ہے تو ان کا معایدہ ان سے ان کی مدد تک پورا کر لیجئے اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بد اہدی سے بچنے والے ہیں یعنی کچھ قبائل ایسے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے اس پہ عمل بھی کیا انہوں نے کبھی حملہ نہیں کیا تو فرمایا ٹھیک کہ ان کو جب تک کا ٹائم آپ نے تہہ کیا ہوا ہے معایدے کے لیے اس ٹائم تک ان کو دے دے اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا معایدے پہ عمل یعنی آپ پڑھ چکے ہیں سورة علی عمران میں سورة النساء میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیا صحابہ اکرام کو جو اہل ایمان پہ جو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ جہاد کریں اور ان کو کریں ہاں اگر کسی سے معایدہ تو پھر معایدے کو آپ یا تو بالکل صاف کر دیں پھر اس کو ختم کر لیں پھر جا کر جنگ کر یعنی اللہ کیا یہ معایدہ سب سے بہت ہے کہ جب ایگریمنٹ کر لیں تو بس ویسے عمل پھر فرمایا فائزا فائزن صلخہ فائزن صلخہ الاشحر الحرم فاقتل المشرقین حیث وجد تموہ وخضوہ وحصروہ وقعدو لہم کل مرصد فانتابو وعقام الصلاة وعطو الزقاة فخل سبیلہ ان اللہ غفور رہی بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرقوں جہاں پائیں قتل کر دیجئے اور اس مقصد کے لئے ان کو پکڑیں ان کو گھیریں اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک پر بیٹھئے پھر اگر یہ توبہ کر لیں نماز کا اتمام کر لیں اور زکاة ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دیجئے یقیناً اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی اب یہ تھوڑا سا ٹائم ان قبائل کو دیا تھا سمجھنے کے لئے جو چار مہینے سمجھو اور اب اعلان بھی آ گیا حج میں سب کو پتا چل گیا تو اب یہ ہوگا کہ جب یہ پیریٹ ہو جائے گا حرام مہینے حرام مہینے یہ اور ڈیٹیل سے پھر ایک بار ارس کرتا ہوں کہ یہ حج کے لئے تین مہینے حرام پھر اب آپ نے ہر قبائل پہ آپ نے ایکشن لینا اور ایکشن کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ان کو گھیرنا ہے ان کو پکڑیں اور گھات لگا لیں تو اگر ایمان نہ لائیں تو قتل کر لیں اور اگر یہ توبہ کر لیں یہ علامت تین رکھی ہے جسے پتا چلے کہ واقعی وہ ایمان لائیں اور پھر تیسری کام کے زکاة ادا کر اگر ان تینوں پہ مان جائے تو بس چھوڑ دیں پھر آپ نے کوئی کسی کو قتل نہیں کر تو حکم یہ ہے اس کے بعد فرمایا وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهِ سُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنُ مَأْمَنَا دَالِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَعْلَمُ اور اگر اس دارو گیر یعنی یہ ایکشن کے موقع پر ان مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے امان چاہے کہ وہ آپ کی دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے علاقے تک پہنچا دیجئے یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے باتوں کو زیادہ نہیں جانتے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اتنی ان مشرکین پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی انائت کی کہ اگر کوئی شخص بھی سمجھنا چاہ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو نہ ماریں اس کو آپ لے آئے مدینہ منورہ میں آکے پڑھ لیں پورا سمجھ لیں جب سمجھ لیں کوئی لیوٹ نہیں ہے پڑھ لیں سمجھ لیں پھر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیں پہنچ جائیں پھر اس کے بعد اپ ایکشن کیجئے یعنی ایک بالکل اتمام حجت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب اگلے کو ایک چیز بڑی کلیر ہوئی اس کو خود پتائے کہ وہ غلط ہے اور پھر پھر بھی اگر وہ اپنے اس کفر پہ وہ پھر بھی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکشن کیا اور اگر نہیں کہ بیچ میں وہ انہوں نے سمجھ نہیں کا اور وہ کیا تو کرو کر لو اور پھر جو پھر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے ان کو کوئی ایکشن نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ پہلے دینی جا کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی میسیج آتا پہلے سالی اسی وقت سب کو اڑا دیتے نہیں اللہ تعالیٰ نے ٹوئنٹی تھری یئرز رکھے ان کے کہ چلو پہلے سمجھو تو پھر یہ ہو کیف یکونو للمشرکین عہد مند اللہ وعند رسول اللہ 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 سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں سے آپ نے مسجد حرام کے پاس یعنی خدیبیہ میں عہد کیا تھا سو جب تک وہ آپ کے ساتھ سیدھے رہے آپ بھی ان کے لئے سیدھے رہیے اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو بد عہدی سے بچنے والے تب یہ تھا کہ مکہ والوں نے ایک پہلے معاہدہ کیا تھا اس پہ ابھی جو لوگ بھی عمل کر رہے ہیں اچھا وہ ایمان بھی لائچکے تھے بزائے ہو سکتا ہے کہ ابھی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ ایمان نہیں آیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس پہ اگر وہ اس پہ وہ عمل کرتے رہے ہیں آپ سے جنگ نہ کریں تو چھوڑ دیں تو یہ مکہ والوں کے لئے یہ آگیا کہ ٹھیک ہے اور اس طرح اور بھی انہیں مسجد حرام کے پاس جو عہد کیے تھے تو بس اس کو پھر کنٹینیو کریں ان پہ بھی سزا نہ دیں کس طرح باقی رہ سکتا ہے کہ جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ آپ پر کہیں غلبہ پا لے تو نہ آپ کے بارے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا تو اپنے موں کے باتوں سے وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں اکثر بد عہد ہیں تو یہ بتا دیا کہ بہت سے لوگ بد عہد ہیں لیکن ابھی آپ ایکشن نہ کیجئے گا حقیقت بتا دیا اللہ تعالی ہوا یہی کہ پھر الیونت ہجری میں یا ٹینت ہجری میں نائن ہجری میں جب یہ اعلان ہوا اور اس کے ایکشن بھی ہو رہا تھا تو مجورٹی تو ایمان لے آئی لیکن اس کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال بعد اس دنیا سے جب آپ چلے یعنی ملکہ ڈیڑھ سال کہہ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا پہنچے تو پھر ان لوگوں نے انکار کیا تھا تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ پھر وہ ایکشن کیا اور پھر ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مارے گا پھر اصل ایکشن اس کے بعد ہوا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو یہ ہوا کہ سب سرنڈر کر گئے تھے پھر فرمایا اللہ کی آیتوں کے عوض میں عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یعنی ان کی نیت کو بتا دیا کہ چلو جی انہوں نے اپنی یہ قیمت قبول کر لی ہے تھوڑی سی کہ جناب انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا سرنڈر کر لیا چلو ٹھیک ہے یہ ستہ کا معاملہ فرمایا لا یرقبونا مفی مؤمنن اللہ ولا ذمہ واولائکہم المقتدون کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لہٰذا ہے نہ اہد کا اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں تو یہ اب ان مشرکین کا کہ جو اب بظاہر تو اہل ایمان بن رہے ہیں لیکن ان کی نیت بتا دی کہ یہ ہے تاکہ یہ ایک تاکہ سحابہ اکرام کو بھی ایک وہ بھی ایک سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ ایسے بندے ہیں کچھ کچھ ہوگا معاملہ پھر فرمایا سمجھیں سو اگر توبہ کرلیں نماز کا احتمام کرلیں اور زکاة ادا کریں تو آپ کے دینی بھائی ہیں ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھئے یہ تین چیزیں تین رسپونسیبیلٹیز ہیں جو آپ نئے ایمان لائے ان کے لیے کہ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے نماز کا احتمام کرو زکاة دو تو بس ٹھیک ہے تم ہمارے بھائی ہیں یعنی پھر دیکھئے کہ ان کو جو عجر اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرم کو دیا تو اس میں سے ان کا حصہ بھی اتنا ہی ملا یعنی آپ امیجن کریں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو حصہ مل رہا اتنا ہی حصہ ان لوگوں پہ بھی ملا کہ جو آپ نئے ایمان لائے تاہستہ استفن ان کا دل بھی ٹائم لگا سمجھ آنے لگے اور وہ ہوا لیکن جو بڑے کٹر تھے انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں پہلہ تو یہ کہا کہ زکاة نہیں دیں گے تو اسی پہ انہوں نے ایکشن شروع کیا اور پھر کئی لوگوں نے خود اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے ان پہ بھی ایکشن یہی کیا اور انہوں نے اسی آیت کی بنیاد پر یہ کیا کچھ صحابہ کرام نے کلیر نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی ابھی مشکلات ہوں گی اور یہ تو آپ نے فرمایا کہ بھی آپ اگر نہیں جائیں گے تو میں اکیلا جاؤں گا اور میں کروں گا کہ اللہ کا حکم ہے یہ تو پھر سب کو سمجھ آگئے سب نے پھر آکے ایکشن لیا پھر فرمایا وَإِنْ نَقَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُمْ اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ دالیں اور آپ کے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان لیڈر سے بھی لڑیں ان کے قول و قرار کچھ نہیں ہے یہ آج نہیں تو کل اپنا حد توڑ دیں گے لیتا جنگ کریں تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر الیونت ہجری میں اور ٹویلت ہجری میں پورے میں یہ ایکشن کیا اور پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا تو کہ انہوں نے زکاة چھوڑ دی اور پھر ایک نئی نبوت اپنی طرف سے بنا لی تو ان سب پھر یہ ایکشن ہوا اور وہ بڑا تیزی سے وہ بھی سب مارے گئے یا سرنڈر ہو گئے اس کے بعد پھر ان کی اگلی نسل نے کافی اس کے بعد اراؤنڈ 36 ہجری میں یعنی اب ٹائم کتنا گزر گیا almost 24 years گزر گیا اب نئی نسل تھی ان کو تا جی ہمارے باپ کو مار دیا تو انہوں نے پھر یہ ایکشن لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ان کو شہید کر دیا تھا اسے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے ایکشن لیا تھا اور اس کے بعد پھر حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بیسس پہ ان پہ ایکشن لیا تھا کہ انہوں نے پھر یہ دہشت گرد دی اور یہ بڑا کرتے رہے اور انہی پہ ایکشن یہ حضرت اپنے اپنے ٹائم میں اپنی حکومت میں انہوں نے یہ پورے ایکشن لیا تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے یہ میں ارس کر دوں کہ دیکھئے ان کی آیات کو پورے پڑھنے تو سیاکو سباک سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس میں آرڈر دی رہا ہے کہ فلان 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 آدمی پہ ایکشن کریں تو انفورچنیٹلی ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے ان آیات کو الگ الگ کر کے بس ایک ایک آیت کو لے کے اس کا مطلب ہے سمجھا کہ لو جی چلو پکڑو اور آ کے ہم کریں اور انہوں نے اپنی طرف سے جو دہشتگردی شروع کر لی تو وہ ایک اپنی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے زمانے میں جزا اور صدا کا حکم وہاں آتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہمارے لئے عام جہاد کا حکم ہے کہ بھی اگر کوئی ظلم کریں تو پھر اس پہ کوئی اگر قوم وہ اگر ایسا ظلم کرے تو پھر اس پہ جہاد کریں اگر ہم اس قابلت ہو تو وہ کریں حاصل ہمارے لئے وہ حکم ہے جو سورہ انفال میں آپ پڑھ چکے کہ ہمارا جہاد کا وہ حکم ہے لیکن یہ تو جہاد نہیں بلکہ یہ اس کا ایک سزا کا اعلان تھا کہ ایک ایکشن لو تو یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے لئے پھر سزا میں کیا آپ نے عمل کرنا یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اسے کور کرتے ہیں جزا کل لو خیر وحسنل جزا اگر سوال ہو تو بلا تکالوف آپ ایمیل کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ